مفاق میں کون حکومت بنائے گا اگلا وزیراعاصم کون ہوگا انتخابی نتائج کے بعد سیاسی پانڈیتوں نے رابطے تیز کر دیئے ایم کیو ایم کا وافت کچھ دیر بعد جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کرے گا ماری معارنگ زیب کا ٹوئیٹ خالد مقبول سیدی کی حکومت بنانے میں مدد کا اندیا دے چکے نواز شریف اور عاصف علی زرداری کی بھی آج اہم ملاقات متوقع پی پی قیادت کا ملاقات سے قبل پارٹی رہنماؤں سے مشابرت کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا انتخابی نتائج کے مکمل ہونے تک اپنے پتے شونا کرنے کا فیصلہ شہباز شریف کا مولانا فصل رحمان سے بھی ٹیلیف فونک رابطہ جلد ملاقات پر اتفاق مسلم نگنون کی تین صوبائی اور چار قومی اسمبلی کے نشستوں میں اضافہ کئی آساد اسمبلی کا نون لیگ میں شامولیت کا اعلان اینے ایک سو نواسی راجنپور سے سردار شمشیر مزاری نون لیگ میں شامل اینے چاون ٹیکسلا سے آساد امیدوار بریسر اقیل نے سیر جیت کر مسلم نون کے نام کر دی اینے ارتالی سے کامیاب آساد امیدوار راجہ خورم کا بھی نون لیگ میں شامولیت کا اعلان اینے دو سو تریپن سے کامیاب میاں خان بکتی بھی مسلم نون میں شامل ہو گئے پی پی دو سو چالیس بہاول نگر سے محمد سوہیل خان مسلم لیگ نواز میں شامل پسرور پی پی انچاس سے آساد امیدوار رانہ محمد فیاض سے مسلم نون میں شامولیت کا اعلان کر دیا پی پی ارتالی سمڑے آل سے آساد امیدوار خورم ورک نے بھی نون لیگ جوائن کر لی ملک میں عام انتخابات قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹ میں سے دو سو اکسٹ نشستوں کے نتائج آگئے پی ٹائی حمایت آفتہ آساد امیدوار بانوے سیٹوں پر کامیاب نون لیگ نے پہ چتر سیٹوں پر میدان مار لیا پیپلز پارٹی نے چاون سیٹیں جویت لی ایمکو ایم نے سترہ نشست نے اپنے نام کی آساد امیدوار نو سیٹوں پر فاتح جی ایو آر پاکستان مسلم لیگ تین تین سیٹس پر کامیاب اس تحقہ میں پاکستان پارٹی دو نشستوں پر فاتح رہی پنجاب اسمبلی کی تمام دو سو چانوے نشستوں کے نتائج آگئے نون لیگ 137 نشستیں لے کر سب سے آگئے پی ٹائی حمایت آفتہ آساد امیدوار ایک سو پندرہ نشستوں پر کامیاب آساد امیدواروں نے بائی سیٹیں اپنے نام کی پیپلز پارٹی کو پنجاب اسمبلی کی دس نشستیں ملی ملوچستان کے اکاون سبائی حلقوں میں سے پچاس حلقوں کے نتائج موصول پیپلز پارٹی 11 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب مسلم لیگ کی دس نشستیں چھ آساد امیدوار کامیاب جی ایو آئی کو دس نشستوں پر کامیابی ملی سن اساملی میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی 130 میں 129 حلقوں کے نتائج آگئے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 84 سیٹوں پر کامیابی اپنے نام کی ایم کی 28 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے 13 آزاد امیدوار کامیاب سن اساملی میں 11 پیٹے آئی آزاد امیدوار کامیاب جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو بھی دو دو سیٹس مل گئیں خیبر پختونخواہ کی 112 نشستوں پر الیکشن کے نتائج موصول پیٹے آئی آزاد امیدوار 90 سیٹس پر کامیاب خیبر پختونخواہ میں جی ایو آئی کو سات نشستیں ملی مسلم لگنون کے پانچ اور پیپلز پارٹی کے چار امیدوار کامیاب ہوئے جماعت اسلامی تین تحریک انصاف پارلیمنٹیرین دو اور عوامی نیشنل پارٹی ایک سیٹ پر کامیاب ملوجستان میں حکومت سازی کے لئے کوششیں تیز مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا وزیرہ اللہ لانے کے لئے سرگرم جمعیت علماء اسلام بھی دوڑ میں شامل تین جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے ملوجستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت ناشنل پارٹی کے قیادت کا قائد مسلم لگنون سے رابطہ آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال وفاق ملوجستان اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی پنجاب کا وزیرہ اللہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر خود کو منتخب نہیں کروا سکے گا ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی فیصلے کا اعلان کر سکوں آزاد امیدوار ہم سے رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں سے رابطہ نہیں ہوا ہم ایسی مخلوط حکومت بنائیں جس سے ملکی صورتحال مستحقم ہو حکومت سازی کے لئے ہماری ترجیب پاکستان کے عوام ہے ہمیں سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں لے کر جانا چاہیے پی پی چیئرمن بلاول بھٹو کی گفتگو اور بڑے رہنماؤں کی الیکشن میں کامیابی چیلنج قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بیس حلقوں کے نتائج چیلنج لاہور میں قائد نون لیگ نواز شریف کی الیکشن میں کامیابی چیلنج عدالت سے دوبارہ گنتی اور فارم فاری سیون کا نتیجہ قلد انقرار دینے کی صدا این ایک سو اننیس سے مریم نواز این ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز اور پی پی ایک سو چونسٹ سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست جمع ریحانہ ڈار نے خاج آصیف کی این اے قطر میں کامیابی کو چیلنج کر دیا این اے ایک سو ستائی سے اطاولہ تارڑ این اے ایک سو سترہ سے عبدالعلم خان اور این اے ایک سو چھبی سے سیف الملوک کوکر کی کامیابی بھی جیلنج این اے اٹھالیس اور این اے سنتالیس کے الیکشن نتیجہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن نتائج کے خلاف درخواستوں پر سمات بارہ فروری کو ہوگی انتخابی نتائج کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں سمات کے لئے مقرر بارہ فروری کو جسس شکیل احمد اور جسس عرشد علی سمات کریں گے حکومت سازی کے لئے نون لیگ نے سر جوڑ لیے شہباز شریف کے زیرے صدارت مسلم نگنون کا اجلاس اسحاق ڈار خاچوساد رفیق سردار آیا صادق ملک احمد خان آزم نظیر تارر اور دیگر شریک حکومت سازی کے لئے مختلف آپشنز پر مشاورت لیگی صادر نے مختلف جماعتوں سے رابطوں پر رہنماؤں کو آگاہ کیا مسلم نگنون سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری ہے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے حکومت کا حدف عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانا ہوگا تمام سیاسی قوتوں کو پاکستان کے لئے ایک ہونا ہوگا شہباز شریف کی گفتگو عاصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی دونوں کے انتخابی مہم کے دوران تنقید پر ایک دوسرے سے گلے شکوے پیپلز پارٹی کے قیادت نے بے جا تنقید کی شہباز شریف کا شکوہ الیکشن کا حصہ تھا اس کو ختم کیا جائے سابق صدر عاصف زرداری کے تسلی آپ بھی تو جلسوں میں پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے سابق صدر کا شہباز شریف سے مقالمہ اب ہمیں حکومت سازی کے لئے معاملہ تیہ کرنے شاہیے جمہوریت میں اس تحکام کے لئے مل کر فارمولہ تیہ کرنا ہوگا آصف زرداری کی گفتگو تحریکہ انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اچلاس وفاق پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں حکومت سازی کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادر خیال کور کمیٹی کا ووٹ کے ذریعے کیے گئے عوام کے فیصلے کے احترام کا مطالبہ انتخابات کے ساکھ پر عالمی سطح پر رد عمل فطری قرار شفافیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاتے رکھ کر ہی انتخابات کو قابل قبول بنایا جا سکتا تھا پی ٹی آئے کور کمیٹی کا علامیہ تحریکہ انصاف نے حکومت سازی کے لئے بھی کوششیں تیز کر دیں بیرستے امیر نیازی کو آزاد عرقین قومی اسمبلی سے رابطوں کا ٹاسک سانپ دیا گیا کون بنے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ جوڑ توڑ شروع پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ ارکان کے تین مضبوط گروپ سامنے آگئے جنوبی آسلا سے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار قریبی ساتھیوں نے لابنگ شروع کر دی ہزارہ ٹیوین سے ایم پی ایس کے گروپ کی بھی مضبوط پوزیشن اکبر ایوب وزیر اعلیٰ بننے کے مضبوط امیدوار بھائی ارشد ایوب بھی دور میں شامل سابق سپیکر اصد قیسر اپنے بھائی آقیب اللہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لئے سرگرم ارکان کے پی اسملی سے رابطے بلوجستان میں حکومت سازی کے لئے کوششیں تیز مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لئے سرگرم جمعیت علماء اسلام بھی دور میں شامل تینوں جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے بلوجستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت ناشنل پارٹی کے قیادت کا قائد مسلم لگنون سے رابطہ آئندہ کے حکمت عملی پر تبادلہ خیال سادہ اکثریت ظاہر کرنے والی پارٹی حکومت بنائے گی فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے حکومت کس کو دینی ہے نگرام وزیر اعاصم انوار اللہ کاکر کہتے ہیں اب تک کے نتائج میں مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے خواہش ہے کہ حکومت سازی کا عمل جلد مکمل ہو سیاسی جماعتوں کے باہمی مذاکرات سے نئی حکومت کی تشکیل ہوگی نئی حکومت کی کامیابی کے لئے دعا گوں ہیں انوار اللہ کاکر کی ترک میڈیا سے گفتگو کراچی نے ایمکیو ایم کو چن کر فیصلہ کیا کہ ہم قاتلوں کو چن رہی ہیں ایمکیو ایم نے طویل عرصے سے کراچی کو یہ غمال بنایا تھا تاریخ لوگوں کو یاد ہے ایمکیو ایم کی وجہ سے ام تباہ ہوا تھا ایمکیو ایم کی وجہ سے کراچی والوں میں نفرت اور ان کے مسائل میں اضافہ ہوا کراچی میں مقابلہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا تھا بہت سارے حلقوں کے نتائج ابھی تک نہیں آئے یہ تمام ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے اس عمل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحق کی میڈیا ٹاک